بسم اللہ الرحمن الرحیم سمارٹ گروپ کے مطلق کچھ بتائیں گے جو نوید اختر کے فرنٹ مین ہیں امران کیانی ان کی تھوڑی سی صلیت بیان کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ ملک توکی روان جو ایک نیٹورکر تھا پھر اس نے بھی ہاؤزنگ سوسائٹی ایک لانچ کی اور لوگوں کو لالی پاپ دینے لگا اس کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوئے ہے اس مقدمے میں وہ گرفتار ہوئے ایک تو اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آج آپ کے لئے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کیشورت جو بند ہو گئی تھی ان کے جو موڈیویشنل سپیکر ہیں جو پارٹنر ہیں راجہ ریاض انہوں نے ایک دوبارہ وائس نوٹ کیا اور اس وائس نوٹ میں انہوں نے ایک اور آپ کو خوشخبریوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اب وہ خوشخبریاں کتنے دن چلیں گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن میں نے پہلے جس طرح کہہ چکا ہوں کہ ہمارا کسی کی ذات کے ساتھ کوئی پھڑا کوئی دشمنی نہیں ہمارا تو صرف یہ جو سسٹم ہے یہ کمپنیز جو لاتے ہیں جو نیٹورکر جو کمیشن ایجنٹ آپ نے چند گوشت کے لیے چند پاؤ گوشت کے لیے اگلے کی پوری بہن زبا کر دیتے ہیں ہم تو ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں ہم تو پاکستانی مجبور عوام کو آگاہ کرتے ہیں کہ خدا رہا انہوں سربازوں کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آئیں کچھ لوگ یقین کر جاتے ہیں وہ بھج جاتے ہیں اور جو یقین نہیں کرتے تو ان کا حال بی فور یو یا آل پاکستان پروجیکٹس کی طرح کا ہوتا ہے وہ دربدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں مجبور ہوتے ہیں کہ ان کی جو رقم ہے جو سروایہ کاری ہے وہ واپس ملے کیپٹل اماؤنٹ ان کو واپس ملے کال ہم نے جیسے سمارٹ گروپ کے کچھ وائس نوٹ ایک چلایا عمران کیانی کا جس میں اس نے سیفور احمان خان نیازی کی تاریخ دھرائی کیونکہ تاریخ اپنے آپ کو دھراتی ہے تو آج دوبارہ کچھ وائس نوٹ عمران کیانی کے آپ کو سنائیں گے عمران کیانی بنیادی طور پر وہ اپسٹ ہو چکا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑی آس امید کے ساتھ اس نے نوید اختر کو اپنی باتوں میں الجایا تھا شیشے مطارا تھا اور نوید اختر کے اب سٹام پیپر بھی یعنی ایگریمنٹس بھی دیے جا رہے ہیں نوید اختر کے چیکس بھی دیے جا رہے ہیں کیونکہ ایڈ ڈا اینڈ فسنا کس نے ہے نوید اختر نے یہ جو نوصر باز ہیں عمران کیانی جیسے ملک نوید جیسے سردار آیاز جیسے آمیر بشیر جیسے یہ لوگ تو باگ جائیں گے پھر بات آ جائے گی کمپنی کے مالک کے اوپر کہ جناب یہ تو آپ کے چیک ہیں ڈیڑھ کروڑ پہ کا ایک چیک ہے اور کتنے چیکس ہیں تو یہ ہونا کیا ہے کہ پھر وہ ایک بورڈ اٹھائیوی تصویر ہمارے سامنے آئے گی اور پتہ چلے گا جی کہ سی اے چارٹڈ اکاؤنٹنٹ کیے ہوئے نوید اختر صاحب کو ہتھکڑی لگ گی وجہ کیا بانی جی انہوں نے نوصر بازی کی اب میں یہ وائس نوٹ تھوڑا سے چلا رہا ہوں نوید اختر صاحب ذرا ان کو غور سے سنیں اور جس طرح میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کاندوں کے اوپر بندوق رکھ کر عمران کہنی جیسے نوصر باز یہ چکر چلا رہے ہیں آپ کو پھسانے کے لیے آپ کی عزت تار تار کرنے کے لیے ان سے بچ کے رہیں ابھی بھی آپ کے پاس وقت ہے کیونکہ یہ نوصر باز اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں بندہ لپیٹ نہیں سکتا یہ نوصر باز عمران کہنی جیسا نوصر باز کہتا ہے میں نے پینتیس کروڑ پہ واپس کیا لیکن میں آپ کو یہ جس جگہ کا رہائشی ہے وہاں کے کچھ متاثرین کچھ ایسے لوگ جنہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے ان کی زبانی سناؤں گا کہ عمران کہنی کی اصل اصلیت کیا ہے اور یہ دور کا رہائشی نہیں ہے اسلام آباد کا رہائشی ہے اسلام آباد جس جگہ کا رہائشی ہے وہاں پہ جا کے ہم آپ کو اس کی صلیت بتائیں گے کہ عمران کہنی صاحب جو اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں ان کی صلیت کیا ان کے وائس نوٹ سنیں یہ صرف آپ نے اپنے موبائل میں رکھنے ہیں اپنی ٹیم کو دکھانے کے لئے کہ یہ دیکھیں یار کیونکہ گروپ میں جائے گا تو یہ پھر یوٹیوبروں کے ہاتھ چڑے گا وہ ویڈیو بنائیں گے اور پھر یہ ساری بات میرے پہ آئے گی کیونکہ میرے پاس تھے تو ایمانت میں آپ کو دے رہا ہوں صرف سٹیسفیکشن کے لئے سٹیسفیکشن رہے کہ کمپنی اگریمنٹ اور اسلام بغیرہ کر رہی ہے تو کرنلی آپ نے آگے نہیں کرنا اور آپ کو یہ موڈیویشن ہے کہ آپ اپنی ٹیموں کا بھی اگریمنٹ سٹام چیکس آپ کچھ کر سکتے ہیں فیوچر اس کا میں بہت برائیٹ دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ ساتھ سمارٹ گروپ ایک برینڈ بنتا جائے گا اس میں نا ڈریکٹ آٹھ پرسند ہے اور دس لیول ہے اور پہلا لیول جو بھی ہے وہ کسی ایکس اکس میں نہیں آتا آپ جتنی مرضی انویسمنٹ کروائیں پچیس ڈالر سے انویسٹ کریں اور نیچے کروڑ پر کی بھی لگا دیں کوئی ایکس میں شامل نہیں ہوتا اگلے جو نو لیول ہیں وہ سکس ایکس ہیں اگلے نو لیول جو ہیں وہ سکس ایکس ہیں پہلا لیول بلکل فری ہے اس میں کوئی ایکس ایکس نہیں ہے اچھا ناظرین یہ آپ نے سیدھپور کے رہائشی امران کیانی کے وائس نوٹ سنے امران کیانی نے میرا بھی ڈیٹا نکلوایا مجھے کال آئی تو انہوں نے کہا جی آپ کا ڈیٹا نکلوایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ ڈیٹا نکلوایا ہے لیکن امران کیانی نے ایک ویڈیو کے نیچے ایک کمنٹ کیا اب یہ میں آپ کو اس نوصرباز کی سوچ بتا رہا ہوں میں آپ کو اس بحروپیے اس لٹیرے اس فرادی کی سوچ بتا رہا ہوں کے پہلے اس نے موچھے رکھی ہوئی تھی اب یہ کلین شیپ ہو گیا کیونکہ یہ جو نوصرباز لٹیرے ہوتے ہیں یہ روپ بدل بدل کے آتے ہیں تاکہ کوئی ان کو پہچان نہ سکے لیکن ظاہری بات ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا باپ بھی تبدیل کر دیتے ہیں شاید ان میں سے امران کیانی بھی ہو لیکن آپ کو ذرا یہ سکرین شاٹ آپ دیکھ لیں کہ یہ امران کیانی جیسے نوصرباز نے کیا اور آپ یہ پڑھیں کہ جو اس نے الفاظ کا چناؤ کیا اور پھر اس نے الزام لگایا دس لاکھ اگر ہم دے دیتے پھر ہم ٹھیک تھے یہ وقت ثابت کرے گا کہ کون صحیح اور کون غلط ہے امران کیانی جب آپ سپر مارکیڈ میں میرے پاس آئے تھے تو ہماری تین ربنی ٹیم بیٹھی تھے اور آپ اپنے ساتھ ایک اور بارش شخص کو بھی لے کے آئے تھے تو وہاں پہ جو آپ نے جس طرح کا بیہیو کیا اس طرح کی آپ کو آگے سے چھپیڑیں بھی پڑھیں وہ تو زبان سے دیام ہے کہ آپ کو کس طرح کا جواب ملا اور کس طرح کا نہیں جواب ملا اور بات رہی جو دس لاکھ روپے کی آپ یہ ثابت کریں نہیں تو میں ثابت کروں گا امران کیانی نے تو ہمیں ایک یہ بھی کہانی سنائی تھی کہ شہزار ٹاؤن کے علاقے میں ایک لڑکی کو ریپ کرنے کے لیے غوا کیا گیا تھا اور امران کیانی صاحب گئے تھے انہوں نے پختون برادری تھی ان سے ان کی جان خلاصی کروائی اب اتنی لمبی لمبی چھوڑتا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ آگے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ میڈیا سے وابستہ ہیں وہ ہواوں میں امران کیانی کی اتنا تیر نہیں چلاتے وہ ساری چیزیں دیکھ رہے سن رہے ہوتے ہیں لیکن یہ امران کیانی کی آپ کو ایک اصلیت بتایا کال انشاءاللہ مزید اصلیت امران کیانی کی آپ کو بتائیں گے اور میں آپ کو پھر ہاتھ جھوڑ کے استعداد کروں گا کہ امران کیانی جیسے نوصر باز لٹیرے بہروپیے فراڈیوں سے بچ کر رہے یہ آپ کے پیسوں کے اوپر عیشی مارتے ہیں کہ یہ نوصر باز کس طرح شیشوں میں اتارنے کا فن جانتے ہیں یہ نوصر باز کس طرح پاکستانی عوام جو مجبور عوام ہے ان کے جذبات سے کھلتے ہیں ان کے پیسوں پر عیشی مارتے ہیں نوید اختر صاحب ابھی بھی وقت ہے اس سے پہلے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل آپ کے خلاف حرکت میں آجے اور پھر آپ کے پاس سوائے پشتاوے کے کچھ نہ ہو عمران کیانی ملک نوید آمیر بشیر جیسے نوصر بازوں لٹیروں بہروپیوں فرانیوں سے بچ کریں ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ کیش ورث جو بند ہو چکی تھی اب دوبارہ کیش ورث کے جو مالکان ہیں ان میں آپ کو بتا ہے راجہ ریاض کا بھی نام ہے تو راجہ ریاض نے آج وائس نوٹ کیا انہوں نے کہا جی کہ آئی ٹی ٹیم نے کام کیا یہ ہوا وہ ہوا جس طرح کی ان کی جو ٹرک کی بٹی ہے وہ اب آہستہ آہستہ ییلو ہونا شروع ہو چکی ہے تاکہ مزید انویسمنٹ آئے مزید پاکستانی عوام کو بے وقوف بنائیں تو آپ کو ایک بات تو معلوم ہے کہ جب کیش ورث بن گئی تھی تو ہم نے اس وقت بھی لبکشائی کی جب کیش ورث بن رہی تھی تب بھی ہم نے لبکشائی کی ابھی بھی ہم دوبارہ لبکشائی کر رہے ہیں کہ جو کمپنی آپ کو آر وائی دیتی ہے ایڈ دا اینڈ اس نے فراڈ کرنا ہوتا ہے اس نے پاکستانی عوام کی جمع پونجی پر یاشی مارنے کے بعد باغنا ہوتا ہے اب کیش ورث کا جو نیا لولی پاپ ہے خدا رہا اس سے بچ کے رہے ہیں ورنہ وہ اکاموڈیشن والا سلسلہ کہاں تک گیا آپ دیکھنے کے سنم آوان وہ دوبیہ میں بیٹھ کے یاشی مار رہی ہے راجہ ریاض دوبیہ میں بیٹھ کے یاشی مار رہا ہے حاکم نیازی پاکستان میں بیٹھ کے یاشی مار رہا ہے ملک نوید ان سے الگ ہو چکا اس نے اور کمپنی جوائن کر لی تاکہ لوگوں کو مزید بے وقوف بنائے پھر اور ان کے کرتا درتا کتنے آمر بشیر بھی دیکھنے سمارٹ گروپ میں آ چکا ہے ملک نوید آلریڈی آ چکا ہے سردار آیاز آ چکا ہے تو یہ کیش ورث کے اوپر خدا رہا مت آئیے گا دوبارہ ورنہ آپ پھر پشتاوے کے لابہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا اب ناظرین آپ کو الصفہ گروپ یعنی کہ ایف ایم سی بزنس کانفرنس کے جو مالک ہیں چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہے ملک توکی روان ان کے مطلق یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ چار سو چھے کے مقدمے میں یہ وہ مقدمہ ہے جو نصربازی کے زمرے میں آتا ہے یعنی کہ ایک شخص کو گاڑی بیچی باسٹھ لاکھ روپے کی ڈیل ہوئی اکتیس کے بتیس لاکھ روپے لے لیا گیا جب وہ شخص گاڑی لے کے آیا تو ڈاکومنٹس کے لیے چھبیس سپٹمبر کے تاریخ مقرر کی گی کہ باقی رقم دیں گے چھبیس تاریخ کو آپ کو ڈاکومنٹس ملیں گے وہ شخص گاڑی جب گھر لے کے رایا تو انہوں نے ون فائف کے اوپر کال کر دی ون فائف کے بعد وہ کال کرنے کے بعد گاڑی تھانے میں بند ہوئی اس بندے نے جو کالر تھا اس نے کہا جی گاڑی میری ہے میں اس کا مالک ہوں اور ان مصوف نے وہ گاڑی سپرداری کروا کر واپس ٹیلی اب وہ شخص اس کا میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں مسریال کا وہ رہیشی ہے اسد محمود اس کا نام ہے اور جو گاڑی انہوں نے لی تھی وہ گاڑی کا نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اے یو جی فائف ڈبل ایٹ یہ گاڑی کا نمبر ہے ناظرین اور اس میں ملک تکیر آوان صاحب جو الصفہ کے مالک تھے یعنی کہ لوگوں کو بے وکف ایف ایم سی کے نام پر بنانا تھا وہ اب گرفتار ہو چکے ہیں شنید ہے کہ وہ جسمانی رمانڈ کی اوپر ہیں اور ان کے پیچھے مجھے جہاں تک اطلاع موصول ہوئی جب میں نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا جی ایک صحافی صاحب جن کا میرے خیال سے رحیل نام بتایا جا رہا تھا میں نے کہا رحیل نامی کوئی پنڈی اسلام آباد میں تو ایسا جرنلسٹ ہے نہیں کہ جو اس طرح کی نظربازوں کے پیچھے جائے لیکن انہوں نے کہا جی کالا ہم آپ کو اس کا نمبر بھی دیں گے ابھی وہ دوبارہ آئے گا کیونکہ وہی سیٹلمنٹ کرنے کے چکروں میں پڑھا ہوئے کسی طریقے سے اسدکی اور توقیر آوان کے آپس میں سیٹلمنٹ ہو جائے تو خدارہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ ابھی الصفہ والوں کی کمپنی کھڑی نہیں ہوئی تو توقیر آوان صاحب نظربازی کے مقدمے میں گرفتار ہو چکے ہیں تو سوچ لیں سمارٹ گروپ کے نوید اختر بھی بہت جلد پبندے سلاسل ہونے لگے ہیں کیونکہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے انہوں نے امران کیانی جیسے نوصربازوں کا اب سمارٹ گروپ کا بھی سوچ لیجئے گا کہ نوید اختر صاحب کو بھی بہت جلد وہ بھی پبندے سلاسل ہو جائیں گے کیونکہ ان کو بھی بے وقوف بنا کر امران کیانی جیسے نوصرباز پاکستانی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو خدارہ ان کمپنیز میں سرمایہ کاری کر کر اپنی جمع پونجی سے محروم مت ہوئیے اگلے پروگرام تک اپنے مزمان طاہر نصر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ